ہم نے ریلائز کیا ہے کہ دیکھیں کووڈ کی سیچوئیشن ابھی بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک میں بہت بہتر حالات ہیں گورنمنٹ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے زبردست طریقے سے کیا باقی ملکوں کے حالات آپ کے سامنے کسی نے چھپائی نہیں ہوئے کہ جتنے یورپین کنٹریز آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ والا ملک جو ہے انڈیا اس کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں کتنے برے حالات ہیں یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ تعالیٰ انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک پلاتفارم ہم لے کر آ رہے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا بھی اس پہ کام ہو رہا ہے شروع ہونا ہے بھی اس پہ دسکشنز ہر قسم کی دسکشنز پہ ہو رہی ہے اس وقت to make the best thing for our children نومی دسویں یارویں بارویں کے لیے دیجٹل پلاتفارمز پہ جانا پڑے گا کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں کووڈ نائنٹین جیسی تو پڑھائی کا ہر جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے اور سپیشلی ان کلاسز کے اندر جہاں پہ بورڈ کے ایکزامز ہیں جہاں پہ کلاسز نائن، ٹین، ٹیون، ٹویلتھ ہیں جہاں پہ بورڈ کے ایکزامز بہت ہی زیادہ ان کا فیوچر اس پہ دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ضروری ہے دوسرا یہ جو اکیڈمی کلچر ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہوا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹیچر صبح کہتا ہے میں نے پڑھانا نہیں ہے دوپیر کو اکیڈمی میں آ جانا میں ماں پڑھا دوں اب ماں باپ صبح بھی فیس تے ہیں سکولوں کی اور پھر شام کو وہ اکیڈمی کی بھی فیس تے ہیں یہ انشاءاللہ دیکھنا آپ یہ فیوچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انصاف اکیڈمی کا یہ فیوچر ہے فیوچر کیوں ہے ہر کلاس کا لیکچر 9 through 12 موجود ہوگا میری کوشش یہ بھی ہے کہ لائیو لیکچرز بھی ہوں قویزز ہوں گے question banks ہوں گے بچہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ لیکچرز سن سکے گا کیونکہ اس وقت وہ اکیڈمی جاتا ہے تو ایک دفعہ لیکچرز سنتا نہیں اس کے بعد دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا سننے so دس دفعہ وہ دن میں لیکچرز دیکھ سکے گا دس دفعہ وہ قویزز کر سکے گا different قویزز یہ فیوچر ہے گھر بیٹھ کر اپنے فون کیوں پر کر سکے گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ یہ بلکل ایسی زبردست چیز ہوگی کہ یہ long term کے لیے ہوگی اور یہ سارے پاکستان کے لیے ہوگی یہ وہ نہیں ہوگا کہ اس پر صرف یہ پنجاب کے لیے ہے یا public schools کے لیے نہیں یہ سب کے لیے across the board ہوگی سو انشاءاللہ تعالی اس پر ہماری پوری پوری اس وقت ٹیم محنت کر رہی ہے